عمران خان کی جو جیل ہے وہ عمران خان تو جیل کاٹ رہے ہیں اس جیل کی وجہ سے پورا پاکستان اس وقت جیل ہے عمران خان تو ڈیالا جیل میں ہے پاکستان کے لوگ ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں جیل میں کیونکہ کوئی بنیادی حقوق نہیں رہ گئے کسی کے جو پولیس ہے یہ ادارے ہیں آپ نے دیکھا جو حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ ہوا آپ نے دیکھا جو خواجہ شراز کے ساتھ ہوا باقی جو ایم این ایس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں رہ گئی ممبر پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے پلٹیکل ورکرز کی وکیلوں کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے جو وکیلوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کوئی سوسائٹی کا ایک بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو سر اٹھا کے چلنے کے قابل رہ گیا ہو صافیوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سو پاکستان کا بہران بڑھتا جا رہا ہے جیل عمران خان عمران خان اڈیالا جیل میں ہیں لیکن پورا پاکستان اس وقت ایک جیل ہے اب اس سے آزادی کی طرف سفر شروع ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے کہ بین القوامی برادری پاکستانیوں کی اس قید کا نوٹس لے رہی ہے بڑی اچھی بات ہے کہ بین القوامی برادری کو یہ احساس ہے کہ پاکستانی پچیس کروڑ پاکستانی کس قرب سے گزر رہا ہے اور امریکن ایڈمنسٹریشن ہو یورپی یونین ایڈمنسٹریشن ہو یا دنیا کا کوئی بھی جمہوری ملک ہو وہ پاکستان کے حالات کے اوپر کنسرنڈ ہیں میں سمجھتا ہوں امریکی قیادت میں تبدیلی سے بھی اور فرق پڑے گا پریزیڈنٹ ٹرامپ نے آ کے کوئی اڈیالا جیل کا دروازہ نہیں کھولنا لیکن پریزیڈنٹ ٹرامپ جو ہیں وہ دیفنیٹلی پاکستان کے اور پاکستانی ڈائسپورا کو میں یہاں پر ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں سپیشلی امریکی پاکستانی جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے صورتحال کو بھامپا اور پہلی بار تاریخ میں پاکستانیوں نے ایک ہی امیدوار کو ووٹ کیا ہے یعنی ٹرامپ کو اور اس امید کے اوپر کیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کے لیے بات کریں گے اس امید کے اوپر پاکستانیوں نے ریپبلکن کینیڈیٹ کو ووٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی جو قید و بند ہے عمران خان کی جو اس وقت ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو وہ نوٹ کریں گے اور اس کے مطابق وہ آگے چلیں گے اور پاکستان میں جو کانگریس پہلے ہی قانونی پوزیشن تیہ کر چکی ہے امریکہ کی کانگریس کی جو قرارداد ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے عمران خان کی صحبتوں کے حوالے سے قانونی پوزیشن پہلے ہی تیہ کر چکی ہے جہاں اوور ویلمنگ لی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے پاکستانی عوام کے اوپر جو مظالم ہیں ان کے اوپر انسانی حقوق کی موطلی کے اوپر آئین کی موطلی کے اوپر اور عمران خان کی قید کے اوپر یونائٹیڈ نیشنز نے بھی اور امریکی کانگریس نے بھی اس کے اوپر اپنی قانونی پوزیشن دے دی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قانونی پوزیشن کانگریس نے دی ہے بائیڈن نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور جو ریزولوشن امریکن کانگریس نے پاس کیا جس کے اوپر پورا پاکستان امریکی کانگریس کے ان ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہے جو ان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہو اور اس لیے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ان حالات کا نوٹس لیا ہے اور میں سمجھنا ہوں اس کے اوپر صدر امریکہ جو ہیں وہ اب آکے اس پر اوپر عمل کریں گے اور پاکستان کی صورتحال بہتر ہوگی یہ علیہ دا بات ہے کہ پاکستان کے حالات صدر ٹرمپ نے یا ایلان مسک نے ٹھیک نہیں کر دینے یہ پاکستانیوں نے ٹھیک کرنے ہے پاکستانی جو قیادت ہے اس کو بھی ہوش کے ناخر لینے چاہیے پچیس کروڑ لوگوں کو ایلینیٹ کر کے آپ پاکستان آگے نہیں لے جا سکتے یا جو مرضی آپ ترمیمیں لے ہیں چھبیسویں لے ہیں ستائیسویں لے ہیں تیسویں لے ہیں جب لوگ ہی متمہین نہیں ہیں عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کیسے اس کو آگے لے کے جائیں گے سو میری نظر میں پاکستان کے لوگوں کو بھی پاکستان کی قیادت کو محول میں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کی ضرورت ہے عمران خان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں عوام کی حیثیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عمران خان کی حیثیت کو تسلیم کرنا پاکستان کے عوام کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کی عزت کرنا ہے اگر آپ عمران خان کو آج سیاست میں شامل کرتے ہیں اس جانب فوری طور کے اوپر پاکستان میں جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو قدم بڑھانے چاہئے سب یہ بتائیں کہ عدلیہ اور حکومت جو سے دمیان جو سرگاؤ ہے دوسرا جو آدمی چیز کو اکسنسلوی سوالیں جائیں دیکھیں جو بھی اس وقت حالات ہیں ترمیم ہو رہی ہیں میں نے آپ سے جس طرح پہلے گا اس سے ملک میں استحقام نہیں آئے گا ملک میں استحقام آئے گا جب آپ عوام کی عزت کریں گے اور تناؤں تو بڑھتے جا رہے ہیں تینکیو پہلی بات یہ ہے کہ میرے نقی فیصل صاحب کا ملتان میں میرے بلال صاحب کا علی کا جو سارے اتنے دوست ہیں وکیل ہونے کا یہی خائدہ ہوتا ہے کہ وکیلوں کو پیسے نہیں دینے پڑے دوسرا پریکٹس کر رہا ہوں سوابی میں جو جلسہ اور پی ٹی ہے کہ اس میں آپ سکتن کریں گے نہیں ابھی تک میں عدالتوں میں ہوں عدالتوں سے فارغ ہوتے ہیں دوندھر بھی چلے جنک